میں انٹر ہو چکا ہوں یہ دیکھیں یہ عمر شریف صاحب کی قبر ہے یہ دیکھیں یہ آمیر لیاکر صاحب کی قبر ہے السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائیوٹو چینل آج میں موجود ہوں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر یہاں کے میں آپ کو ٹور کرواؤں گا پورا اور یہاں کے جتنی بھی چیزیں ہوگی جو چیزیں مجھے پتا ہے وہ سارے چیزیں بتاتا ہوں چلوں گا اور عمر شریف صاحب جو یہاں پاکستان کے لیجنڈ ہے وہ بھی یہاں پر دفن ہے آپ میں لیاکر صاحب بھی یہاں پر دفن ہے کوشش کریں گے وہاں تک بھی جائیں اگر اس آئی ہو سکے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسرائب نہیں کیا تو کہیں نہیں سبسرائب کر دو اور بیل آئیکنگ بڑھ سنو پر ضرور پر ایس کیجئے سب سے پہلے یہاں پر شوز روم آف کریں گے اندر جانے کے لیے تو یہ بھی ایک بزنس ہے اچھا یہاں پر دوستو بھی میں جا رہا ہوں مر شریف صاحب کی قبر پر تو بلکل جیسے میں انٹر ہوا میں بلکل رائٹ سائٹ میں بلکل سید میں میں آیا ہوں اور تھوڑا سیڈیو اتری ہے اور بلکل ہی ایزی ان کے قبر کا راستہ ہے تو میں سوچرہ تھا بہت زیادہ مشکل ہوگا ان کے قبر پر جانا ایکسز بہت مشکل سے ملے گا بہت زیادہ رش ہوگا لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ہے اب میں انٹر ہو چکا ہوں یہ دیکھیں یہ عمر شریف صاحب کی قبر ہے اور لوگ آتے ہیں اور ان کے لئے فاتحہ کھانی کرتے ہیں میں آپ کو غریب سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ ہے عمر شریف صاحب محمد عمر شریف صاحب جو کہ فقر پاکستان ہے ہمارے یہ ان کی قبر ہے تو ہم نے یہاں پر فاتحہ کھانی کر لی ہے یہاں پر واپس آنے کا مقصد ہے کہ میں آپ کو یہاں کی پروپٹ چیزیں دکھاؤں تو میرا جو ارادہ تھا یہاں پر بھائی گارڈ وارٹ کھڑا ہوگا لوگ گرش ہوگا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے لوگ آتے ہیں دعا فاتحہ کھانی کرتے ہیں اور چل جاتے ہیں اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا ہوں یہ جالی دکھ رہی ہے دکھ رہی ہے آپ کو اس کے اندر جو ہے آمد لیاقت صاحب کی قبر ہے اور اب یہ تھوڑا سا رشت ختم ہو تو میں آپ کو اور اندر ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کیا چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ آمد لیاقت صاحب کی قبر ہے جو کہ پکی نہیں ہوئی بھی کچھی قبر ہے تو ان کی خواہشتی کہ ان کی قبر پکی نہیں کی جائے یہ سب ان کے خاندان کے جو افراد ہیں وہ ہیں یہاں پر ان کے والدہ سب یہاں پر دفن ہے اور یہ ان کی اپنی جگہ ہے یہاں پر بھی ہم نے فاتحہ کھانی کرنی ہے پھر اس کے بعد نکلتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کتنے بڑے بڑے پاکستان کے نام اور بالکل جو ہے زمین بول ہو جگہ ہے ہو گئے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی خیاتی میں زیادہ زیادہ نے ایک کام کرنی کی تفقیق دفرما ہے زیادہ زیادہ لوگوں کے کام آنی کی تفقیق دفرما ہے یہی ہے زندگی اور یہی آخرت ہے ابھی ہم لوگ انٹر ہوں گے اندر اور کافی بڑا مزا آ رہے ہیں یہ دیکھیں عبداللہ شاہ غازی صاحب کا اور یہ بہت بڑی ہستی ہیں تو یہ تابعی جو بزرگ ہوتے ہیں ان میں آتے ہیں تابعی بزرگ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جیسے صحابہ کرام سے جو ان کا تعلق ہوتا ہے جن کا میل ملاب ہوتا ہے وہ تابعی بزرگ کلاتے ہیں تو ابھی ہم اور اندر جا رہے ہیں اور میں نے سنا ہے یہاں پر جو ہے کیمرہ جو ہے ہم اندر جا کے بتاتے ہیں آپ کو کیا کیا تین ہے کافی اوپر جا کے ان کا مزار واقع ہے لوگوں کا رشحات کافی ہے منام دلوں میں اتنا رشتہ نہیں ہے اور اگر بات کی جائے تو ارس کی تو یہاں پر پاؤں رکھنے کے جگہ نہیں ہوتی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ اوپر جا رہے ہیں اوپر چڑھ کے پھر آپ سے اور گفتگو کرتے ہیں تو دوستہ ہم اوپر آگئے ہیں یہاں سے سامنے آئیکن ٹاور جو بہرے ٹاؤن کی بیلڈنگ ہے وہ نظر آلی ہے اور سننے میں آئے جتنی میں یہاں پر کنسٹرکشن ہوئی ہے عبداللہ شاگزی کے مزار کے ہواں تو اس میں بڑا ہاتھ جو ہے ملک ریاض صاحب کا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر انہوں نے فلٹر پانی کے پرانڈ بھی لگائے ہیں لوگوں کے لئے اور مزید اندر جا رہے ہیں ہم مزار کے سائٹ پر تو کافی اچھا ساف سترہ یہاں پر انوارمنٹ ہے اور لوگ آتے ہیں یہاں پر تاتیا کھانی کرتے ہیں اور بہت ساری قبریں یہاں پر موجود ہیں مجھے نام سے تو نہیں پتا کون کون ہے لیکن عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے وہاں پر ہم تب سے بیلے جائیں گے اچھا اب یہ اور بھی سیڑھی ہیں اس کے بعد جائے جو ہے عبداللہ شاہ غازی کا مزار آئے گا یہ دیکھیں یہ سامنے جو ہے ان کا مزار ہے ان کی جو قبر مبارک ہے وہ بالکل سامنے ہیں اور یہ ویڈیو بنانے دے نہیں رہے تو ہم لوگ کوشش کرنے کے بنائیں تو لوگ دور دور سے آتے ہیں اپنی مرادہ لے کے اور لوگ عقیدہ آئے گئے ان کی مرادہ پوری ہوتی ہے اور وہ آپ کو واپس آتے ہیں سارے چیزیں یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آگے بھی یہ دیکھیں یہ جو ہے یہاں پر جائے نماز کا بھی انتظام ہے جو کہ نماز کا ٹائم ہو جائے تو یہاں پر چھوٹی موٹی چاہے نمازیں لگائی بھی ہیں جماعت بھی شاید ہوتی ہے تو ابھی یہاں سے فادیا خانی کر کے پھر نکلتے ہیں آگے کے سائٹ وہاں پہ بھی وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں پہ عبداللہ شاہ غازی صاحب نے جو ہے چلہ کاٹ آتا ہے اور وہاں کی اسٹی بھی پوچھنے کی خوش کریں گے جو بھی ہوگا سارے چیزیں آپ کے لئے لے کے آئیں گے اب میں نیچے اتر رہا ہوں یہاں سے فارق ہو کے اب میں جا رہا ہوں یہاں پہ ایک کشمہ ہے اور وہاں پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ عبداللہ شاہ غازی نے چلہ کاٹا تھا تو وہاں کی جو تھوڑی بود اسٹری ہے وہاں پہ جا کے بتاتے ہیں آپ کو تھوڑی بود جو مجھے پتا ہے ابھی میں موجود ہوں عبداللہ شاہ غازی کے جو مزار ہے اس کے بالکل عریب قریب یہاں پہ موجود ہوں اچھا میں دھوڑا سا یہاں پہ بتاتے چلوں کہ لوگ بولتے ہیں کہ سمندر کا پانی تھا وہ یہاں تک تھا تو حضرت عبداللہ شاہ غازی کی یہ کرامت ہے کہ سمندر کا پانی جو ہے پیچھے ہو گیا ہے ان کی کرامت سے اور جو سلاح بغیرہ جتنے بھی رکھے ہوئے ہیں تو وہ ان کی ہی مزار کی وجہ سے رکھے ہوئے ہیں ان کی کرامت میں سے یہ کرامت لوگ بولتے ہیں تو یہ سارے چیزیں اب میں آگے اندر جا کے آپ کو اور چیزیں بتاتا ہوں چلاغہ کا راستہ یہاں سے دھوڑتے ہیں کہ کہاں پر ہے چلاغہ کا راستہ عمرو شرف کی مبارک جمعہ آپ کو دکھائی تھی اس سے آگے جا کر رہے ہیں چلاغہ بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جگہ ہے چشمی کی اور چلاغہ جہاں پہ کٹاتا تھا عبداللہ شاہ غازی صاحب نے یہاں سے ہم انٹر ہوں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے چلاغہ کی جگہ اور چشمہ جو ہے اس کے جگہ یہ دیکھیں یہ چلاغہ ہے تو عبداللہ شاہ غازی نے یہاں پر چلاغہ گٹا تھا لوگ یہاں پر منت مانگتے ہیں یہ سب کا اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے برحال عبداللہ شاہ غازی نے یہاں پر چلاغہ گٹا تھا اور سامنے جو ہے دیکھیں دوستو یہ وہ چشمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبداللہ شاہ غازی کو بتایا گیا تھا کہ یہاں پر آپ کو ایک میٹے پانی کا چشمہ ملے گا پہاڑی کے نیچے تو عبداللہ شاہ غازی نے اپنے ساتھ کو بھی بتایا تھا اور وہاں اس کے بعد سے جو ساتھی تھے وہ میٹے پانی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشتے اور بہت زیادہ اچھی طریقے زندگی یہاں پر بزار سکتے تھے کیونکہ یہاں پر عریب قریب میں کئی پر بھی میٹے پانی ابھی تک دستیاب نہیں ہے صرف یہی ایک میٹے پانی کا تشمہ ہے یہ ایک کرامات میں سے بلہ شاہ غازی کی ایک کرامات کلائے جاتی ہے لوگ اس کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہاں اس کا پانی دستیاب ہے دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں پیتے ہیں دعا گھر ہیں پیسو گانا ہو حمدلللہ میں یہ چوکھوے کا پانی یہ چشمہ میں نے آپ کو دکھایا ہے حبدالللہ شاہ غازی کا اس کا پانی پی رہا ہوں میٹھا پانی ہے اللہ تعالیٰ میں سپایا آپ دے اس پانی سے کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندوں کے خبروں ببارک ہے جو مزار ہیں وہاں پر یہ پانی ہے وہ عقیدہ سے پہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ پوچائے گے یہ دیکھیں یہ ساری جو قبریں ہیں ان کے حضرت عبدالللہ شاہ غازی صاحب کے خدمت گزار ہیں اوپر بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی کچھ قبریں وہ سب خدمت گزار ہیں ان کے عبدالللہ شاہ غازی صاحب کے یہ دیکھیں ایک اور یہاں پر ایک مزار ہے یہ امام شاہ احمد دولانی شاہد ان کے تلسلے سے ہے تو یہ بھی ہے اور ساتھ میں مسجد بھی ہے یہاں پر بہت بڑی اندر چلتے ہیں پہلے نماز پڑھتے ہیں اور یہاں پر یہاں بڑا ایریا دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ارس ہوتا ہے تو یہاں پر سارا لنگر کا انتظام ہوتا ہے اور چوبز گھنٹے لنگر چل رہے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ جو ہے نظر و نیاز بنواتے ہیں اور یہاں سے بنواتے ہیں تو یہ ایک اچھا گاروبار ہے یہاں پر کیونکہ یہاں پر جب ارس مبارک ہوتا ہے تو یہاں پر پاؤں رکھنے کے جگہ نہیں ہوتی ہے اور لوگ بے تاکشہ نظر و نیاز وغیرہ کرتے ہیں تو یہاں پر چوٹی موٹی ڈوڑی وغیرہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہر مزار کے باہر آپ کو ملے گی دیکھیں دوستو نیاز چل رہی ہے تو یہاں پر لوگ جو ہے لنگر و نیاز کھانا بہت زیادہ مطابر سمجھتے ہیں سب کا اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے یہاں کافی لمبی لائن ہے اور یہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا تو اوڑ دا لمبی ہو جائے گی یہاں پر لوگ جو ہے کبودر کو دانہ ڈالتے ہیں یہ واقعی میں ایک صدقہ ہے جاریہ کام ہے تو یہ تو میں بھی ریکممنٹ کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سعادت عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کا سوا بتا فرمائے تو ابھی اندر جلتے ہیں نماز کی جگہ پر نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو مسجد بھی دکھاتے ہیں کیسے یہاں کی مسجد ہے یہ دیکھیں یہ مسجد ہے کافی اچھی مینٹین کی ہوئی ہے اور کافی کبسورت مسجد ہے اندر بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ کافی بڑی مسجد ہے یہ دیکھیں تو یہاں پر ہم نماز پڑھیں گے تو دوستو یہ تھا آج حضرت عطلال شاہ غالی صاحب کا ویلوگ تو میں نے بہت ساری چیزیں کور کرنے کی کوشش کی تقریباً ساری چیزیں کور کر لیے یہاں کی تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکر کریں گے اور بیل آئیکن کو بڈن کو ضرور پریس کریں گے جتاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی بہت سکھیں تو چلائیں نیکس لوگ میں ملتا ہوں تو چلائیں گے